کیا آپ اپنے بائک کے اگنیشن کرن کو اس چھوٹے سے کرن کو زیادہ اور الٹر کرن میں تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو مکمل دیکھئے گا کہ اس طرح آپ کرن کو اپنا بڑھا کر سکتے ہیں اور الٹر اگنیشن کوائل دے تھو کہ اس طرح آپ اپنے بائک کی سپیڈ کو بہت ہی زیادہ انکریز کر سکتے ہیں اس طرح کی سپیڈ کے ساتھ بائک اگر آپ چلانا چاہتے ہیں اور اپنے بائک کی سپیڈ کو اتنا زیادہ انکریز کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھے گا اس میں آپ کو اس کی پرائز اور اس کی ڈیٹیل سب کچھ بتایا جائے گا دوستو آپ نے ایک بہت سی اچھے یوٹیوب چینل پہ کلک کیا ہے جس میں ملے آپ کو بائک سے پلیٹر تمام مسائل کا حال بائک سے پلیٹر مزید اچھی چین ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں دوستو یہ ہے ہمارے پاس وہ بائک جس کا آج ہم نے کرنٹ بڑھانا ہے اور اس کو جو اگنیشن کوائل لگائیں گے وہ ایک بڑی اگنیشن کوائل لگائیں گے سب سے پہلے ہم نے بائک کا سوچاند کی اس کے بعد بائک کو جب کک مار کے سٹارٹ کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بائک ابھی بالکل سٹارٹ آلت میں ہے اور اس کا جو جنون اگنیشن کوائل لگا ہوئے اس کا آپ کو کرنٹ چیک کروائیں گے اس کے بعد جب آپ کو نیو والا اور جو الٹر اگنیشن کوائل ہے اس کا جب کرنٹ چیک کروائیں گے تو آپ کو فرق محسوس ہو جائے گا یہ سب سے پہلے ہم نے اس کا جو پلک کیپ ہے وہ ہم نے اتارنا ہے اور اس کے بعد جب بائک کو کک مار کے تو اس کا کرنٹ دیکھیں گے بائک کو سٹارٹ کر کے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار اس کا کرنٹ کس طرح سے آ رہا ہے یہ آپ دیکھنے یہ اس کا جنون اگنیشن کوائل کا کرنٹ ہے اور اس سے بائک ابھی بالکل سٹارٹ آلت میں ہے بائک میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسنگ نہیں ہے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے مگر جب اس کی جگہ پہ ہم نیو اور الٹر اگنیشن کوائل لگائیں گے تو اس سے آپ نے دیکھنا ہے کہ بائک کا کرنٹ کتنا زیادہ ہوتا ہے اور جب ہم آپ کو بائک کی اس کو رائٹ کروائیں گے اور آپ نے اس کا سپیڈ پر فرق دیکھنا ہے کہ کتنی سپیڈ سے بائک باگتا ہے تو یہ جو کوائل ہم آج لگانے والے ہیں آپ کے لیے اس سے بڑا سپیڈ پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے اور یہ اس طرح سے ہے کہ اگنیشن کوائل کی جو کنیکشن ہے ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ ٹاپا کھول ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ اگنیشن کوائل لگی ہوئی ہے بیٹری والی سائٹ سے یہ لگی ہوتی ہے اور اس سائٹ پر اس کے کنیکشن ہے دو وائرز آئی اوئی ہوں گی اگنیشن کوائل کی جو کہ اس کو چلاتی ہیں یہ اس کی مین کوائل ہے یہ آپ دیکھ لیں یلو اور بلیک کلر کی جو وائر ہے ٹھیک ہے یہ اس کی مین وائرنگ سے آئی ہوئی وہ وائر ہے جو کہ ہماری اگنیشن کوائل کے ساتھ لگتی ہے اور اس کے ساتھ ایک اور وائر ہوگی جو کہ ارث ہوگی جو کہ بہت ضروری ہے اس کے لئے اگر ارث بھی کئی بار مسنگ ہو تو بائیک سٹارٹ نہیں ہوتا آست کبھی آپ نے بڑا خیال کرنا ہے ویسے تو باڈی بھی ارث ہوتی ہے مگر اس کو دیان آپ نے ضرور رکھا ہے اس طرح ہم نے یہ دونوں وائر نکال لی ہیں اور واپس جو ارث والی وائر اس کو لگا دی ہے ڈیریکٹ وائرنگ کے ساتھ تو یہ اگنیشن کوائل کی وائرز ہیں دوسری سائیڈ سے یہ ٹاپک کھول کے تو بیٹری نکال کے اس کو نکالیں گے باہر کی طرف تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کوائل کس طرح کی ہے جنون کوائل ہے یہ دوہزار اٹھارہ مادل یونین سٹار بائیک ہے تو اس کے ساتھ سے اب ہم بڑی کوائل لگائیں گے اور آپ کو اس کا کرنٹ چیک کروائیں گے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنا بہترین یہ کرنٹ دیتی ہے کوائل یہ اگنیشن کوائل کو ہم کھول رہے ہیں آپ کے سامنے اور اب اس کو ابھی ہم نے اگنیشن کوائل کو باہر نکالا ہے یہ اس کے وائر جو پلک والی سائٹ پہ جا رہی ہوتی ہے وہ بالکل سینٹر سے فریم کے سینٹر سے جاتی ہے تو اس کو بھی آپ نے آرام کے ساتھ نکال دینا ہے باہر تو یہ ہے ہماری وہ اگنیشن کوائل جو کہ جنون لگی ہوئی تھی بائیک کے ساتھ اور یہ اس کی بیٹری یہ اس کا سارا سما اور ابھی جب آپ کو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے آگئے ہیں بوتل کوائل اس کو بولتے ہیں تویٹا کوائل تو یہ ہے جو کوائل ہم اس بائیک کو آج لگائیں گے اور اس سے انشاءاللہ بائیک کی سپیڈ پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا چونکہ اس کا کرن کافی حد تک زیادہ ہوتا ہے اور پہاڑی علاقوں میں اور دور دراز کے جب لمبے سفر آپ کرتے ہیں تو بائیک جتنا زیادہ ہیٹ اپ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا کرنٹ بہتر ہوتا ہے اور آپ کے بائیک کو سپیڈ میں بالکل فرق نہیں پڑھنے دیتا یہ وہ اگنیشن کوائل ہے جو کہ ہم نے مرکیٹ سے پرچیز کی ہے اور اگر آپ یہ منگوانا چاہیں تو ہم آپ کے لئے آن لائن ٹی سی ایس کے طرح آپ کو بیش سکتے ہیں اس میں بھی مختلف کوائلٹیز کیاتی ہیں یہ جو کوائل ہے یہ جیپانی اگنیشن کوائل ہے اس طرح کی چائنا کی بھی ملتی ہیں مختلف مرکیٹ سے مگر وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی جو کہ یہ کام کرتی ہے چونکہ یہ پرانی جو گاڑیاں لگی ہوتی ہیں یا جو جیپانی گاڑیاں مثلا ٹیوٹا آئی ایس اس طرح کی بڑی پاورفل جو گاڑیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ہی لگی آتی ہے اور یہ ایک مرکیٹ ہے ہمارے پاس ادھر سے اس طرح کی کوائل یہ ہم پرچیز کرتے ہیں اور کسٹمرز کے لئے آگے پیچھے بہتنے فیریاز میں بیچتے ہیں تو یہ اس کی لیڈ ہے جو کہ الادہ آپ کو ملتی ہے اس کوائل سے کوائل الادہ ملے گی یہ لیڈ آپ کو الادہ ملے گی اور اس کو آپ نے اس کے ساتھ جب کنیٹ کرنا ہے تو یہ پورا ایک آپ کا سیٹ اپ کیار ہو جائے کہ ایک سرکٹ کمپلیٹ ہوگا یہ آپ دیکھنے کے اس کا جو یہ ٹرمینل ہے دوسری سائٹ کا جو کہ پلگ والی سائٹ پہ لگتے ہیں اور بڑا یہ مثلا ورٹر پروف اور بڑا اچھا یہ گرپ والا پورا یہ اس کا سیٹ اپ پلین کیا گیا ہے یہ آپ دیکھنے اس کو کس طرح لگانا ہے یہ آپ کے پاس جو کوائل تھی اس کی اوپر اس طرح وائر کو آپ نے نیچے کے رفت پریس کرنا ہے تو یہ گرپ کر جائے گا اندر ہی اور جب آپ اس کو کھینچیں گے تو یہ بہر نہیں آگا کیونکہ اندر اس کا ایسا کلپ بنا ہو ہے کہ جو ایک دوسری کو پکڑ لیتا ہے دیکھنے یہ ہم کھینچنی کی کوشش کر رہے ہیں مگر نہیں نکل رہا یہ اٹھا کے بھی ہم جب اس کو الائیں گے تو نہیں نکل رہا یہ بڑا مضبوط اور جانداز یہ کنیکشن ہے اس کا تو اس سے ہوگا یہ کہ جب یہ کوائل کرن دے گی تو کرن کہیں بھی ضائع نہیں ہوگا اور آپ کے بائک کو پورا پورا کرن ملے گا اور کوئی چانس نہیں ہے کہ اس میں پانی چلا جائے یا کسی بھی احساب سے یہ خراب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے اس کا یہ میرا ایکسپریئنس ہے تقریباً تین چار سال سے میرے بائک دوسرا بائک اس کے ساتھ لگا ہوا تھا ابھی میں نے یہ والا جو بائک ہے اس کے ساتھ بھی یہ پرچیز کر کے اس کو لگا ہے تو ابھی اس کو ہم اس ٹاپک کے اندر فٹ کریں گے چونکہ یہ بائک تو نہیں آسکتا یہ بیٹری کے اندر میں نہیں آسکتا سیٹ کے نیچے بھی نہیں آسکتا یہی جگہ ہمیں ملتی ہے جہاں ہم اس کو نیٹ کریں گے تو اس کو آپ چاہیں تو اپنے ون ٹو فائف بائک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں بڑے بائک کے ساتھ بھی بائک کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں بڑا یہ سمپل سا طریق ہے اس میں کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹوٹل دو وائز جو کہ دوسری کوائل کی طرح آتی ہیں وہ ہی ہیں اور باقی یہ جو اس کا کلپ ہے جو کہ پلگ کے ساتھ لگتا ہے یہ آپ دیکھ لیں اس میں بھی ایک بڑی امپورٹڈ چیز ہے اس کلپ کے ساتھ کہ یہ جو ایک نٹ لگا ہوئے پلگ کے اوپر یہ آپ نے ضرور لینا ہے چونکہ یہ سیونٹی والے پلگ کے ساتھ تو نہیں آتا مگر ون ٹو فائف کا پلگ جو ہے اس کے ساتھ یہ نٹ لگا ہوتا ہے تو جب آپ اس کے بغیر لگائیں گے تو یہ دیکھ لیں آپ کے یہ نہیں لگے گا ٹھیک ہے یہ فٹ نہیں آئے گا یہ اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے چونکہ یہ رکتا ہی نہیں ہے پلگ کے اوپر تو اس لئے آپ نے وہ جو نٹ ہے سب سے پہلے وہ آپ نے لینا ہے اور اس پلگ کی چوڑی کے اوپر وہ چڑھانا ہے جس طرح یہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کس طرح اس کو لگا سکتے ہیں یہ بالکل نہیں لگ سکتا ہے کوئی بھی طریقہ نہیں ہے تو یہ نٹ سب سے پہلے آپ نے اس پلگ کی بیک سائیڈ والی چوڑی کے اوپر چڑھانا ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر کے تو اس کے بعد جو ہی آپ اس کو لگائیں گے تو یہ گریپ کر جائے گا اور بڑا یہ پکا لگ جائے گا یہ نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے اس کا ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہیں جب زور لگائیں پھر بھی نہیں فل زور لگائیں گے تب یہ نکلے گا اور ابھی ہم آپ کو اس کا کرنٹ چیک کروائیں گے کہ جس کا آپ سب کو انتظار تھا گیا اس کا کرنٹ کس طرح میں ہے تو سب سے پہلے یہ بائک سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی کرنٹ کی رفتار کتنی زیادہ ہے کتنے دور تک یہ کرنٹ کام کھار رہا ہے اور آپ حساب کرنے اتنے دور سے یہ کرنٹ کو کھینچ رہا ہے اتنا یہ پاورفل کرنٹ ہے اور جب یہ پلک کیاپ کے اوپر جب پلک کے اوپر یہ لگے گا وائر اتنی رفتار سے یہ کرنٹ دے گا تو آپ کے بائک میں چانس ہی نہیں ہے کہ مسئل کر رہی ہے بائک سلو رہے بائک کی سپیڈ میں اس وجہ سے اضافت ہے کہ اس کرنٹ بہت زیادہ تھا دیکھیں تو یہ آپ دیکھنا ہے ابھی یہ جب بارڈی کے ساتھ عرض ہوتا ہے تو یہ باندھ ہونے کی کوشش کرتا ہے بائک اور کتنا بہترین یہ کرنٹ ہے عام جو چھوٹی اگنیشن کوائل کا میں نے آپ کو کرنٹ دکھایا تھا وہ تو بہت ہی زیادہ کم تھا اس کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ابھی تو بائک اپنے ایک عساب سے بھاگتا ہے اور جب یہ کوائل آپ لگائیں گے تو بائک آپ کا بڑی سپیڈ کے ساتھ بھاگے گا جو کہ لوگ الٹر اگنیشن کوائل کا پوچھتے ہیں یا لوگ ون ٹو فائف کی یا رکشہ وغیرے کی لگاتے ہیں تو اس سے بہتر یہ کوائل آپ کے لیے یہ ایک بار آپ خرید لیں اتنی مہنگی بھی رہی ہیں اگر آپ کو چاہیے ہوگی تو آپ ہمیں بتانا ہم اس نمبر کے اوپر آپ ورس اپ کر سکتے ہیں کال کر سکتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ٹی سی ایس کروا سکتے ہیں کوئی مسئل نہیں ہے ابھی آپ کو یہ ٹیسٹ رائز دیں گے کہ آرکسٹرہ یہ بائک میں سپیڈ ہو کرتا ہے ابھی دوبارہ میں جب واپس آ رہا ہوں وہ بھی آپ نے لکھنا ہے کہ اتنی سپیڈ کے ساتھ بائک جا رہا ہے واہ کیا بہت ہوا کچھ سپیڈ ہے اس بائک پی جوٹنا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ کوائل پسند آئی ہوگی موسیقی 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 بائٹ سے لیکن مزید اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل کے سائکن پر کلک کریں تک ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیوز کے بریئر سبسکرائے آپ کو ملے چلکی شروع کرتے ہیں موسیقی